ناظرین اکرام سلام علیکم ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفی علی خان صاحب قبلہ عدیب الہندی آج کا موضوع ہے تازیت اور تسلیت کا ثواب اسی کا عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی الطیبین الطاہرین دیکھیں جہاں تک تعذیت اور تسلیت دینا اور کہنا اور عرض کرنا کا مسئلہ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت فطری ہے یعنی ایک ایسا عمل ہے جو بہت ناچرل ہے اور تمام مذاہب کے لوگ تمام افکار کے لوگ حتی وہ لوگ جو مذہب نہیں رکھتے ہیں خدا کو پیغمبر کو دین کو رسول کو نہیں مانتے ان کے درمیان بھی ایک حد تک ایک طریقے کی تازیت اور تسلیت رائج ہوتی ہے اگر آپ اپنے ہمارے اس ملک پہ ہی دیکھیں تو اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا کہ جب کوئی خبر ملتی کسی کا کوئی انتقال ہو گیا تو لوگ کانڈولنس میسج دیتے ہیں بھیجتے ہیں آکر حتی اظہار بہت سے عمل ایسے کرتے ہیں جسے اظہار ہو کہ وہ آپ کے غم میں شریک ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا دین سے درور تعلق بہت ڈائریکلی نہیں ہے وہ الگ بحث ہے کہ شریعت محمدی میں بہت سے ایسے عامال جو انسان کی بہت فطری عمل تھے اور انسان کے محذب ہونے کی علامت تھے وہ اس خداوند علم نے لطف و کرم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ کے رحم سے و کرم سے یعنی آپ کی برکت سے اس چیز کو خداوند علم نے باعث سواب بنا دیا مثلا سلام کرنا سلام کرنا تقریبا ہر امت میں رائج ہے لیکن اسلام نے آ کر اس کو عبادت بنا دیا عبادت بنا دیا معنیہ کی جب آپ سلام کرتے ہیں اور جواب کرتے ہیں تو اس میں حکم شرعی ہے جواب کا واجب ہونا حکم شرعی ہے لیکن جب سواب کی بات آتی تو سلام کرنے والا جو مستحب ہے اس کو زیادہ حسنات دیتا ہے تو یہ حسنات کیوں دے رہا ہے خدا اس چیز کے عوض میں جو ہر اس سماج کا لازمہ ہے اور حصہ جو محذب ہے لیکن نہیں خدا نے آ کر اس کو عبادت قرار دیا اور اس لیے تاکہ سماج ایک اچھا سماج بن سکے تو جہاں تک تعذیت اور تسلیت کا مسئلہ ہے جیسا کہ ارز کیا گیا یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسانی عمل ہے جو فطری عمل ہے حتی بعض تحقیق میں حاصل ہوا ہے کہ حتی بہت سے حیوانات اس عمل کو انجام دیتے ہیں اور ان کے ہاں اور ان کے ہاں درمیان اگر کوئی خفوت ہو جاتا ہے یا ان کے کوئی جانور مر جاتا ہے تو وہ جانور اکھٹا ہوتے ہیں اور بہت سے عمل انجام دیتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں درک کرتے ہیں تو امام حوالات نہیں بہت سے حیوانات کے سلسلے میں تحقیق کے ذریعے سے یہ چیز سادر ہوئی ہے لیکن ہم انسانوں کی گفتگو کر رہے ہیں تو اب ایک فطری عمل ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم قرآن کی طرف نظر کریں تو ہمیں قرآن میں مختلف اشارے ملیں گے جہاں یہ عمل خدایی عمل نظر آگئے یعنی سنت اللہ ہے اللہ کی سنت ہے یہ عمل خداوند عالم ہمیں قرآن و مختلف جنگہ پر انسان کو دلاسہ دیتا وہ نظر آتا ہے جناب موسیٰ کو جب جناب مادر موسیٰ کو حکم ہوا کہ اس بچے کو اس ٹوکری میں رکھ کے دریائے نیل کے حوالے کر دو تب اور اظاہر سے ہوتا ہے آپ خوف میں تھی استراب میں تھی بچہ آپ کے پاس سے جا رہا تھا خداوند عالم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو استراب سے نجات دی یہ ایک طرح سے خداوند عالم نے حضن اور اندو سے نکالنے کے لیے کچھ جملات کہے جس سے جناب موسیٰ کی والدہ کو آرام ہوا تو آرام دینا جملات کے ذریعے سے کسی کو تشفی دینا کسی کو تسلی دینا ایک بہت اہم عمل ہے وہ خداوند عالم انجام دے رہا ہے یا رسول اکرم کو یا مومنین کو تشفی دینا مومنین کو تسلی دینا یہ بہت اہم عمل ہے جو خداوند عالم مختلف موقع پر قرآن پر کرتا ہوا نظر آرہا ہے پس ایک الہی عمل ہے ایک سنت الہیہ ہے اگر ایک انسان کی آپ کیفیت کو سمجھیں کہ جس انسان کا کوئی رشتدار کوئی عزیز کوئی چاہنے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے تو انسان چونکہ بہت عاطفی مخلوق ہے بہت محبت کرنے والا ہے بہت حساس مخلوق ہے وہ اس کی وجہ سے ڈسٹر ہو جاتا ہے اس کا پورا سسٹم ڈسٹر ہو جاتا ہے لہٰذا ایک اہم عمل یہاں پر یہ ہے کہ ہم تازیت کے جملوں کے ذریعے سے ہم تسلیت کے جملوں کے ذریعے سے ہم تازیت اور تسلیت کے عرض کر کے اور بیان کر کے ہم اس کو دوبارہ اس حالت پر واپس لاتے ہیں جو ایک نارمل سی کی حالت ہے کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جائے اس کے لئے بہت سخت ہے کسی کا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے ولو جنب امتحان ہے اس کے اندر خدا بند عالم امتحان لے رہا ہے اور اس امتحان میں جو لوگ سبر اور شکے بائی کے ساتھ اس امتحان کو کروس کرتے ہیں کلیر کرتے ہیں خدا بند عالم اس میں عجر دیتا ہے اور روایت کہہ رہی ہے کہ جو انسان کسی مسیبت زدہ کو تسلیت کہتا ہے تازیت کہتا ہے وہ اس کے عجر کا ثواب میں شریک ہو جاتا ہے یعنی اس کے لئے بھی ویسے ہی عجر ہے تو عجر کہاں پر ہے جس انسان کیا مسیبت آئی ہے خدا بند عالم اس کو سبر کرنے کے عوض میں عجر دیتا ہے بعض روایات سے اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ مومن کے لئے جو مسیبت ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اولاد کا ہاتھ سے جانا عزیز کا ہاتھ سے جانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ درد وہ اندوغ وہ غم جو اس کے دل میں گدرتا ہے جس کی حالت غیر ہو جاتی ہے اب اگر کوئی شخص آ کر اس کو تازیت اور تسلیت کہتا ہے تو یہ شخص حالت غیر عادی سے واپس آ رہا ہے اپنی نوملسی کی طرف خداوند عالم اس شخص کو جس نے تازیت اور تسلیت دی اس کو بھی اس کے عجر کا شریک کر دیتا ہے یہ عظمت ہے تو جہاں تک انسانوں کے دنیا سے جانے یا ان کے اوپر درد اور غم پڑھنے کا مسئلہ ہے یہ فطری عمل ہے اب انسان اس کے اندر سبر اور شکر بائی سے کام لیتا ہے یہ خداوند عالم کی طرف سے عجر اور ثباب کا سبب بنے گا اب ایک دوسرا شخص آ کر اس سبر میں اس مسئیبت میں آ کر اسے سبرقی تلقین کرتا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو خداوند عالم پسند کرتا ہے کہ ایک مومن کے دل شکنی کو ختم کرے اس کے دل میں جو عذیت ہے اس کے غم کی وجہ سے جس کو پریشانی ہے اس کو باٹنے ہی کوش کرے اپنے زبان کے ذریعے سے اپنے جملوں کے ذریعے سے تو جملوں کے ذریعے سے تازیت کر کے ایک انسان سامنے والے کی حالت کو جو غیر عادی ہو چکی ہے جو مشکل ہو چکی ہے جو غم زدہ ہے اس کو بہتر کرتا ہے اور خداوند عالم اس عمل کو پسند کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس عمل کو پسند کرتے ہیں روایت میں کہ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی اور رسول اکرم مدینہ میں داخل ہوئے چونکہ اس جنگ میں جنگ اہد میں اچھے خاصے اصحاب کو شہادت ہوئی تھی لہذا ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا جناب حمزہ کے گھر سے آواز نہیں نکل دی کوئی نہیں تھا ان کے صرف ایک بیٹی تھی رسول اکرم کو رنج ہوا کہ کوئی حمزہ پہ رونے والا نہیں ہے یعنی کوئی تعذیت دینے والا نہیں ہے کوئی تسلیت دینے والا نہیں ان کی بیٹی کو مدینہ کی عورتوں جو خبر ملی تو انہوں نے اپنے سر گھروں سے نکل نکل کر جناب حمزہ کے گئی وہاں جا کے ماتم شروع کیا اور ان کی بچوں کو یعنی ان کی بیٹی کو تازیت اور تسلیت پیش کی اور آج دیکھ ایک رسم ہے جب عرب میں آج بھی رسم ہے کہ جب کسی شہادت کی خبر ملتی یا کسی کی وفادی خبر ملتی تو جناب حمزہ کا نوہا اور ان کے حال کا نوہا پہلے پڑھا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے ملک میں مام صلی اللہ علیہ السلام کا نوہا پڑھا جاتا ہے اور مام صلی اللہ علیہ السلام اور واقعی کربلا کو یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے بڑا غم کوئی نہیں اور ہر غم کا مدعوہ یہی ذکر ہے لیکن یہی جانا اور اس عمل کو انجام دینا ان گھر والوں کے لئے سبب کا سکون کا سبب بنتا ہے کہ جن کا عزیز اس دنیا سے چلا گیا ہے تو خداوند عالم اس عمل کو پسند کرتا ہے خود اس نے یہ عمل انجام دیا ہے یعنی لوگوں کو تسلیت کہنا ان کو تسلی دینا خود خداوند عالم نے انجام دیا ولو تسلیت وہ موت کے لئے نہیں رہی ہو لیکن غم اور اندو جو پیغمبر کو پیغمبر کے اوپر سخت تھا گرا تھا یا جناب موسیٰ کی والدہ کے اوپر تھا یا جملات کے ذریعے جو اثر ہوتا ہے جب انسان تسلی دیتا ہے اپنے جملے کے ذریعے تو سامنے والے کو اندر عمل کرنے کی کیفیت بہتر ہو جاتی ہے جناب ابراہیم نے جب اپنا خواب جناب اسماعیل کو بیان کیا اور جناب اسماعیل نے تسلی دی کہ والد ماجد آپ کو جو حکم ملایا آپ اس پر عمل کریں اور مجھے آپ انشاءاللہ سابرین میں سے پائیں گے یہ دو جملے جناب اسماعیل کے لئے ایک دنیا کے برابر اردش رکھتے تھے کیونکہ اب وہ عمل میں ان کو یہ معلوم ہے کہ اسماعیل کی طرح اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرف سے مجھے کسی قسم کی پریشانی یا کسی قرم کے احتجاج کا مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا تو یہ تسلی ان کے عمل میں معاون و مددگار ثابت ہوئی جملے ہم زبان سے ادا کرتے ہیں لیکن اس کے اثر بہت امیخ ہوتا ہے انسانی زندگی میں جملات کا اثر بہت عظیم ہے لہٰذا ایک شخص جب جا کر کسی مصیبت زدہ کو تسلیت دیتا ہے تو خدا اس کو پسند کرتا ہے اب تسلیت کا سبب تسلیت میں جملے آپ بولیں آپ اس کو جملے کے ذریعے سے اس طرح سے کہیں کہ خدا آپ کو عجر دے خدا انشاءاللہ اس غم کو آخری غم قرار دے خدا انشاءاللہ آپ کو عجر عظیم و ثواب جزیل عطا فرمائے صبر کی تلقین کریں کوئی بڑا ہے تو اس سے کہنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹوں کا خیال رکھنے کے لیے آپ صبر کریں یہ تمام جملے ولو یہ جملے ہیں لیکن انسانی دل کے لیے انسانی دماغ کے لیے انسانی فکر کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں لہٰذا تحذیت اور کہنا اور تصلیت پیش کرنا ایک بہت اہم عمل ہے جس کو ہمیں انجام دینا چاہیے اب اس پر کس طرح کے جملے استعمال ہو ایسے جملے جو سامنے والے کہ درد کو کم کریں مثال کے دور پر کبھی ہم کوئی اور واقعہ ذکر کر کے اس کا درد کو کم کر سکتے ہیں مثال کے دور پر ولو آپ کا عزیز اس دنیا چلا گیا لیکن امام حسین کو سب اپنا نمونے عمل بنایا جناب علی اکبر آپ کے سامنے شہید ہوئے اس جملہ یہ مسائب کے جملے انسان کو آرام کر دیتے ہیں انسان کے دل کو جو ٹوٹ گیا ہے اس کو آسان کر دیتے ہیں کبھی کبھی جملے اس طرح سے کہ خداوند عالم امتحان لیتا ہے امتحان میں صبر کے ذریعے سے استقامت کے ذریعے سے اہل بیت کا توصل کے ذریعے سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے یہ جملے آ کر سامنے والے کو حوصلہ دیتے ہیں کہ وہ اس امتحان میں اس سختی میں بہترین عمل انجام دے سکے تو کبھی عبرت کے نام پر کبھی امتحان کے نام پر کبھی کوئی پرانا واقعہ بیان کر کے کبھی یہ کہنا کہ ہم آپ کے غم کے شریک ہیں عمل کے ذریعے سے سینے سے لگانا گلے سے لگانا یتیم اگر کوئی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ تمام عمل سامنے والے کو تازیت یا تصلیت کے نوان سے جب انجام دیتے ہیں یہ سامنے والے کو حوصلہ دیتے ہیں یہ عمل سامنے والے کو سکون دیتا ہے اور یہی چیز ہے جو سماج کو اچھا بناتی ہے خداوند عالم نے انسان کو ایک ایسا مخلوق بنایا ہے ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو سماج میں رہتا ہے کوئی انسان سماج کے باہر نہیں رہ سکتا حتیٰ وہ انسان جو اپنے آپ کو جنگل میں رکھتا ہے وہ بھی سماج سے بالاخرہ بابستہ رہتا ہے اب اس سماج میں عمل کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے ذریعے سے ہم اس سماج کو بہتر کر سکتے ہیں ایک سماج جس میں ایک فرد غم میں ہو رنج میں ہو مبتلا اور بغل میں بیٹھنے والا شخص خوشی بنا رہا ہے اور اس کو آ کر کسی قسم کا تازیت اور تصلیت پیش نہ کر رہا ہو یا اپنے آپ میں مجغول ہو اور اس کو پر کوئی فرق نہ پڑھ رہا ہو کہ ہم بغل میں جو میرا پولوسیز پر کیا گزر رہی ہے یہ پیغمبر نے پسند نہیں کیا اور یہ اچھا سماج نہیں بنے گا پھر وہ برکس یہی عمل کرے گا ایک اچھے سماج کے لئے ضروری ہے کہ سب مل کر عمل انجام دیں اور تازیت اور تصلیت ہے کہ ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر قوم اور مذہب اور کسی چیزی قید بھی نہیں ہے ولو مومن کی تازیت اور تصلیت ایک الگ ثواب رکھتی ہے لیکن بہرحال ایک انسان کو با انوان انسان اس کی مصیبت میں تسلی دینا اس کی مصیبت میں اس کے ساتھ رہنا خداوند عالم کو بہت پسند ہے اور ہم خداوند عالم سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عمل کے ذریعے سے یا اس طرح کے عامال جو خداوند عالم پسند کرتا ہے جس سے ایک سماج ترقی پاتا ہے جس سے ایک سماج کے اندر خو اور بو اور جس کے اندر ایک سماج کے اندر محبت بڑھتی ہے ہم اس عمل کو انجام دے سکیں دین کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور دین پر عمل کر سکیں وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی الطیبین الطاہرین بہت بہت شکریہ ناظرین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفی علی خان صاحب قبلہ عدیب الہندی کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عددار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقا